بسم اللہ الرحمن الرحیم نے غریب عوام کی زندگیہ جیرن کر رکھی ہے ایک مہنگائی وہ ہے جو سرمایہ درانہ نظام سے جڑی ہوئی ہے اس مہنگائی کو کوئی مائی کا لال اس وقت تک ختم نہیں کر سکتا جب تک سرمایہ درانہ نظام باقی ہے لیکن بعض عوامی مسائل ایسے ہیں جنہیں ایک منظم طریقے سے عمل پیرا ہو کر ختم نہ صحیح کم کیا جا سکتا ہے ان مسائل میں ایک مسئلہ مہنگائی کا ہی ہے جسے عوام برائے راست متاثر ہو رہے ہیں جیسے کہ ہم نے وضاحت کی ہے کہ سرمایہ درانہ نظام سے جڑے ہوئے مسائل کو حل کرنا اس نظام کو ختم کیے بغیر ممکن نہیں لیکن ایک مہنگائی وہ ہوتی ہے جو تاجر طبقے کی لائی ہوئی ہوتی ہے پاکستان میں یہ مہنگائی اس قدر تیز رفتار ہے کہ اس کے پیچھے دوڑنے والوں کی ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں لیکن یہ مہنگائی کابو میں نہیں آتی اگر حکومت میں عوام دوست نظریاتی لوگ مجود ہوں تو اس مہنگائی کے گلے میں رسی ڈالی جا سکتی ہے اشیاء اس صرف کی قیمتوں میں بلا جواز ظلمانہ اضافے کا اندازہ اس شرمناک حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ چکن آج دو سو روپے کلو فروخت ہو رہا ہے تو کل بلا کسی جواز کے تین سو سے زائد قیمت پر فروخت کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جن کا نوٹس اس لیے نہیں لیا جاتا کہ نجلی سطح سے اوپر کی سطح تک بتے کا ایک پرائیویڈ نظام قائم ہے اور رشوت کی تقسیم نہایت ایمان درانہ طریقے سے کی جاتی ہے جب پرائیس کنٹرول کرنے والوں کی جیبوں میں باری رقم آ جاتی ہے تو قیمتوں میں اضافے کو کون روک سکتا ہے ہم نے اس بات کی نشان دہی کر دی ہے کہ ایک مہنگائی سرمایہ درانہ نظام سے جڑی ہوئی ہے ایک تاجروں اور سنتکاروں کی ایجاد ہے تاجر اور سنتکار باری منافع کے لالچ میں ایشیا سرف کی قیمتیں اپنی مرضی سے بڑھا دیتے ہیں پاکستان میں پرائیس کنٹرول کمیشن مہنگائی کی روک تھام میں بوری طرح نکام ہو گیا ہے اس کی وجہ کرپشن کی برمار ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کا کوئی جواز ہوتا ہے ہم نے اس حوالے سے مثال بھی دی ہے کہ آج چکن کی قیمت دو سو روپے کلو ہے تو دوسرے دن اسی چکن کو تین سو روپے فروخت کیا جا رہا ہے ایسے کھلے جرائم کی روک تھام کی ذمہ داری کس پر آتی ہے عوام چونکہ مہنگائی سے بری طرح متاثر ہیں اور مہنگائی روکنے والا کوئی نہیں ہے تو عوام اس ظالمانہ مہنگائی کی ذمہ داری حکومت پر ڈالنے میں بالکل حق بجانب ہے مہنگائی عوام کی زندگی پر برائے راست اثر کرتی ہے اور عوام بیچارے کسی سے گلہ کرنے کے بھی قابل نہیں رہتے اپوزیشن نان ایشو پر سیاست کرتی ہے اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے برننگ ایشو پر احتجاج کرے اور برننگ ایشو میں مہنگائی سرفرست ہے کیا حکومت کے خلاف پروپوگنڈے میں وقت ضائع کرنے والی اپوزیشن مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے غزشتہ روز وزیراعظم نے اہم اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے ان مشکلات کا ادراک ہے جن کا تنخواہ دار طبقے سمیت مجموعی طور پر عوام کو سامنا ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میری حکومت منگل کو عوام کے لیے بنیادی غزائی جناس کی قیمتوں میں کمی کی خاطر مختلف اقدامات کا اعلان کرے گی مہترم وزیراعظم صاحب غزشتہ حکومتوں کی طرح اگر آپ نوشتہ دیوار پڑھ لیں تو ٹھیک ورنہ غزشتہ سے پیوستہ نظر آئیں گے اس سوال کا جواب بہت مایوس کن ہے اپوزیشن کی ساری توجہ ساری کوششوں کا مرکز حکومت کے خلاف توفانی پروپو گنڈا ہے اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا بڑھتا ہے کہ اپوزیشن کی ساری کوششیں حکومت کو کمزور کرنے میں لگی ہوئی ہے اپوزیشن تحریک انصاف کی حکومت کو ایک لمحہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں جبکہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھارہ تک آج کی اپوزیشن کسی خوف کسی خدشے کے بغیر اقتدار کی مدت پوری کرتی رہی ہے تحریک انصاف لمبے لمبے پروجیکٹس پر سرکھ پا رہی ہے لیکن اسے عوامی زندگی پر برائے راست اثر انداز ہونے والے مسائل پر توجہ دینے کی فرصت نہیں حکومت کی اس لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کا نتیجہ یہ ہے عوام میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ ایشیاہ ایس صرف کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے والے اداروں کی غیر ذمہ داری اور کرپشن کے خلاف سخت ترین اقدامات کرے اور ان اداروں خصوصا پرائز کنٹرول کمیشن میں کرپشن کی روک تھام کے لیے سخت ترین اقدامات کرے اب ذرا تصویر کے دوسرے رخ کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ بات کا صحیح ادراک ہو سکے مہدرم ناظرین مشہدے کی بات ہے کہ خبریں یہ بتاتی ہیں کہ پاکستانی بھوکھے مر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ رات آٹھ بجے کے بعد لکشمی چوک کے ٹھیلوں سے لے کر ایم ایم عالم روڈ کے لگزری رستورانوں تک کئی بھی رش کی وجہ سے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی خبریں یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے حقیقت یہ ہے کہ عالمی بینک آئی ایم ایف موڈی سمیت تمام بڑے فنانشن انسٹیٹیوٹس نے پاکستان کی معیشت کو دنیا کی چند ایک تیزی سے ریکوور ہونے والی معیشت میں شمار کیا ہے خبریں یہ بتاتی ہیں کہ پاکستانی عوام بنیادی سہولیات کو ترس رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ڈراما میرے پاس تم ہو کی آخری قسط سینما میں چلائی جا رہی تھی جس کی پچاس ہزار سے زائد لوگ اڈوانس بوکنگ کروا چکے تھے اور اتنی اعتداد اگلے تین روز میں مزید بوکنگ کروانے جا رہی تھی خبریں یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان عالمی افق پر تنہا ہو گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ایک سال کے اندر اندر امریکی صدر کی پاکستانی وزیراعظم کے ساتھ تین عدد ملاقاتیں متدد بار برائے راست ٹیلی فون پر گفتگو ہو چکی ہے جو برسگیر کے کسی بھی حکمران کے ساتھ آج سے قبل نہیں ہوئی خبریں یہ بتاتی ہیں کہ حکومت نا اہل ہے حقیقت یہ ہے کہ جتنے کلیل عرصے میں اس حکومت نے معاشی گورننس کو بہتر بنایا ہے وہ پچھلی چار صدیوں میں دنیا کی کوئی حکومت نہیں کر سکی خبریں یہ بتاتی ہیں کہ دنیا میں پاکستان کا ایمج خراب ہو چکا تھا حقیقت یہ ہے کہ ٹوریزم کے سب سے اتھینٹک میگزین نے پاکستان کو ٹوریزم کے لیے دنیا کا ٹاپ ملک قرار دے دیا ہے خبریں یہ بتاتی ہیں کہ حکومت کے پاس کوئی پلین ہی نہیں حقیقت یہ ہے کہ سیٹیزن پورٹل سے لے کر ای گورنمنٹ پرگرام تک وجودہ حکومت نے ٹیکنالوجی کے جدید ترین پرگرامز پر عمل درامت شروع کر رکھا ہے جس کے سمرات چند سال بعد نظر آئیں گے خبریں یہ بتاتی ہیں کہ سرکاری ادارے تباہ ہو چکے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مراد سعید جیسے ناتجربہ کار وزیر نے مواصلات کے شعبے میں اصلاحات کر کے اس کی پرفارمس ایک سال کے اندر اندر بہتر بنا دی اب یہ بات محترم ناظرین آپ پر منصر کرتی ہے کہ آپ خبروں پر یقین کرتے ہیں یا پھر حقیقت کی اگاہی کے ساتھ اس ملک کو اور بہتر بنانے کی جد و جہد میں مصروفی عمل ہو جاتے ہیں یہ بات یقیناً آپ پر ہی منحصر کرتی ہے کہ اگلے الیکشن میں ان نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں جو خبروں میں رہنا چاہتے ہیں یا پھر حقیقت کا ادراک کر کے آپ کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی